ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے اور اریل بتاتا ہے کہ آسا اور سینہ نے نیٹ کو سمال لیا ہے کہ ان کو کی جگہ پر لگانا ہے کام کرنے کے لیے اور اس کے بعد کانیا کے لیے اور بتاتا ہے کہ اریل یہ تھوڑی افسوس کی بات ہے لیکن میں اسے کوئی کام نہیں دینا چاہتا ہوں پھر اریل کو دیکھتے جو کانیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ برف میں کھیل رہی ہوتی ہے کانیا اور بولتا ہے اریل میں اسے نیٹ کو بھی سمال لیا کے لیے دوں گا تم میں سی اور ہوں کی وہ جرور کام کو بگاڑ دے گی پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں اریل اپنے کام کے لیے آ جاتا ہے اب بولتا ہے تو ٹھیک ہے اب مجھے بھی کام کر لینا چاہیے پھر وہ ایک بک نکال کے پڑھنے لگتا ہے اور بولتا ہے اس جگہ کے بارے میں پڑھتے بھی بولتا ہے تو یہاں کے ٹوٹل پپولیشن دس آزار ہے جو بارہ گاؤں میں رہتے ہیں اور گاتھی میپ کو دیکھتے بھی بولتا ہے کہ اور ہر گاؤں میں جانے کے لیے بھیلیج جو بھیلیج جانا پڑتا ہے اور سبھی بھیلیج میں ادھیک سے زیادہ بس سکاری لوگ ہی رہتے ہیں ہنٹنگ مین ہی جو سکار کرتے ہیں اور یہاں تک کہ یہاں پر نیو دس سال سے کوئی نہیں آیا ہے اور یہاں سے دھیرے دھیرے پپولیشن بھی کم ہو رہی ہے اور یہ سب دیکھ کے وہ حیران ہو رہا ہتا ہے ایرل آگے ایرل بولتا ہے کہ یہاں تک تھی بھیلیج گریب کے ساتھ ساتھ بھی اس کی سیچویشن بھی بہت خراب ہے اور اس بک کو دیکھتے ہوئے آگے بولتا ہے کہ اس لیے رویل پیلیس اس جگہ سے ٹیکس بھی نہیں اٹھاتی ہے اور آگے پڑھتے ہوئے بولتا ہے کہ اس جگہ کا پیچھلے لوڈ کون تھا تو وہ اس لوڈ کے بارے میں بھی پڑھنے لگتا ہے کہ اس لوڈ نے بہت سے دیسوں سے کرجہ لیا تھا اور یہ جگہ پوری طرح سے برباد ہو گئی ہے اور کھرے کر جب میں ڈوب گئی ہے تو یہ بات سن کے اپنا وہ بکٹو پیچھے کی اور فیک دیتا ہے اور بولتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ مجاک کر رہے ہو پھر اس کے بعد ایک میپ کو لیتا ہے اور بولتا ہے کہ چلو دیکھیں کہ میں یہاں پر کیا کر سکتا ہوں پھر اس میپ کو کھولتا ہے اور بولتا ہے کہ نورس ویشن میں بہت سارے ایسے پیڑے جو بہت سے کام آ سکتے اور بولتا ہے کہ کیا مجھے یہاں پر ایک پیپر بنانا چاہیے اور بولتا ہے کہ ابھی کے لیے تو نہیں اور میرے جو پ بولتا ہے کہ میرے پاس کچھ پلان سے اس سے پہلے کی میں ان پلان پر کام کروں تو مجھے سبھی بھیلیج چپ سے ملنا ہوگا پھر وہ چلاتے ہوئے کسی سے بولتا ہے کہ جاؤ جلدی سے جتنے بھی بھیلیج کی چپ سے انہیں میرے پاس بولا کے لاؤ پھر نیک سین میں دیکھتے ہیں سبھی بھیلیج چپ کو اور ارل بھی انہیں دیکھتا ہے ارل انہیں دیکھتے ہوئے اپنے من میں سوچتا ہے کہ جیسا کہ بھیلیج چپ سے ایکسپکٹیشن تا وہ بہت طاقتور دیکھ رہ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آرام سے ایک یا دو بھیلیے کو اپنے ہاتھ سے ہی مار دیتے ہوں گے پھر ان لوگوں سے ارل بولتا ہے کہ میرا نام ارل دے این ایسی ہے تو میں اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں اس جگہ کا نیو لوڈ ہوں تو سبھی لوگ اپنی پھر سبھی گاؤں کے چپ ارل کو گریٹنگ دیتے ہیں اور ایک بندہ سوچتا ہے کہ میں ان کی آنکھوں میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ ایک پاورفل بچے کی جیسے دیکھ رہے تو بھی ارل ایک بچے کو دیک دیکھتا ہے مطلب ایک بندے کو دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو مجھ پر نظر رکھنے دوں اور بولتا ہے کہ میں نے میں نے آرڈا دیا تھا کہ سبھی گاؤں کے بھیلیج کو ایسی چپ کو آنے کے لیے لیکن میں یہاں پر ایک ینگیش جاتی بھیلیج چپ کو دیکھ سکتا ہوں اور وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے اور اچانک سے ارل کے پاس جاتے ہوئے جھگ جاتا ہے اور بولتا ہے میرے فادر پہلے بھیلیج چپ تھے لیکن ان کی ایکسی� سن کو سمال رہا ہوں تو ارل اس کی باتیں سنتے ہیں اور اپنے من میں سوچتا ہے کہ ہاں میں نے اسے ڈاکیومنٹس میں پڑھ لیا تھا اور وہ ارل اس کے بولتا ہے تو ٹھیک ہے پھر ارل ان سبھی سے بولتا ہے کہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے اور مجھے پتا ہے کہ تم لوگ اتنی تھنڈ میں دور سے آیا ہوں گے تو ہم لوگ کھاتے ہوئے بات کریں گے اور سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اگلے سن میں دیکھتا ہے کہ وہ لوگ کھانے کے ٹیبل پر پیٹھ جاتے ہیں اور جو بھیلیج کے لوگ رہتے ہیں ارل کو دیکھتے ہوئے اپنے من میں سوچتا ہے کہ انہیں دیکھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک تھرون کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پھر ارل ایک بندے سے بولتا ہے کہ ارل ریلیکس ہو جاؤں تو وہ بندہ بولتا ہے کہ جی مائی لوڈ ہم میں ریلیکس ہی ہوں پھر ارل بولتا ہے کہ بس یہ ایک سیمپل سا مل ہے اور میں بس اس سے بھی زیادہ کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن میں بس اتنہ ہی ابھی کے لیے کر سکتا ہوں تو وہ لوگ بولتے ہیں ہم لوگ آپ کے لیے بہت آباری ہے مطلب گریٹ فول ہے تو وہ اپنے ارل اپنے من میں سوچتا ہے کہ وہ لوگ ہر میرے کوشن کا جاب نہیں میں دے رہے تو یہ ایک بندہ میٹ کو اٹھاتے ہوئے کھاتا ہے اور جسی وہ ایک بائٹ لیتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ اس میں تو سولٹ ہے ترل اس کی باتیں سن کے بولتا ہے کہ ہاں مطلب اپنے من میں سوچتا ہے کہ ہاں سولٹ بہت مہنگ ہے اور تم لوگ کو سولٹ کھانے کیلئے مل رہی ہے تو تمہارے لیے بہت اچھی بات ہے تو یہ بات س ان کے سبھی لوگ ایک ایک بائٹ کھانے لگتے ہیں اور اپنے من میں سوچتے ہیں ہاں سچ میں اس میں تو سولٹ ہے پھر ارل اپنے من میں سوچتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ اس لیے کھانے کیلئے دیا ہے کیونکہ تم لوگ میرے سائٹ آ جاؤ گے پھر ارل ان لوگوں سے بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے پورانے لوٹ ہوا تم سے اچھے سے ٹریٹ نہیں کرتے ہوں گے تو میں تمہاری سیچیشن کو سمجھ سکتا ہوں پھر آگے ارل بولتا ہے کہ میں اپنے ناجے سے بتاؤں جو تم د ہی طرح سے برباد ہو جاؤ گے تو سارے باتیں ارل کی سنتے ہیں اور وہ لوگ سوچنے لگتے ہیں پھر ارل آگے ان لوگوں کو بولتا ہے کہ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم لوگ ہنٹے گا کہ اپنے پیٹ کو پالتے ہو اور یہ سب تم لیکن کتنی ٹائم تک کرتے رہو گے پھر اپنے موں کو پوسٹے ہوئے بولتا ہے کہ میں تم لوگوں کو سربائف کرنے کے لیے بہت سے کچھ آرڈر دوں گا اور اس لیے میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ پھر کھڑا ہوتا ہے اور بول بولتے ہیں کہ یوہینے صحیح بول رہے ہیں وہ ایک گریٹ یوہینے سے دوسرے لوگ بولتے ہیں پھر وہ لوگ تو یہ تھی ارل کو ایک انجل کی طرح سوچنے لگتے ہیں کہ اور بولتے ہیں کہ یہ ہمارے مائی لورڈ ہے تب ہی ارل ان کی باتیں سن کے بولتا ہے کہ ایک منٹ تم لوگ کیا سوچیں تم لوگ اس طرح کی باتیں مت سوچیں کہ میں ایک انجل ہوں تم لوگ ریلیجنس فیکشن کے بارے میں مت بناو یار مطلب ریلیجن فین سٹی جیسے کچھ مت سوچو پھر ارل آگے بولتا ہے کہ اگر تم مجھ پر بسواث کرتے ہیں اور تم مجھے فولو کرتے ہیں اور جو تم نے ابھی جو میٹ کھائے وہ تمہاری فیملی کو بھی مل سکتا ہے کھانے کے لیے پھر وہ تالی بجاتے ہوئے بولتا تھا ٹھیک ہے میرے پہلا آرڈر ہے پھر وہ اپنا آرڈر کے بارے میں بتانے لگتا ہے ارل تم لوگ کو ایک نوٹس مل کیا ہوگا کہ میں کچھ لوگوں کو لایا ہوں بس تمہیں انہیں ایکسپٹ کرنا ہے اور ہم لوگ ان لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور آگے ارل بتاتا ہے اور جو ا ہی پڑھے لکھے ایڈیوکیسن والے وہ یہاں پر کام کریں گے تب ہی جو ویلیج کے چیپ رہتے ہیں وہ تھوڑا کھانستے ہوئے بولتے ہیں کہ لیکن انہیں تھوڑا ایکسپٹ کرنے میں یہ تھوڑا پرسانی ہو سکتی آپ سمجھ سکتے ہیں نا تا ارل اپنے من میں سوچتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ یہ بولنا کیا چاہتا ہے کیونکہ وہ لوگ ابھی آوٹر سائیڈ ہے یہ سلو اس لیے یہ لوگ ایکسپٹ کرنے میں تھوڑا ہیچ کی چاہ رہے ہیں پ بولتا ہے کہ تمہیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس تمہیں میں سیمپل سے ایکسپٹ کرنے کے لیے بول رہا ہوں اور میں تمہیں اس کے لیے بہت آسان کر دوں گا پھر ارل ان لوگوں پر چلاتے ہوئے بولتا ہے کیا تم نے تھوڑی در پہلے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا تھا تو وہ لوگ خانستے ہوئے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ اپنا ویش دیں گے تو یہ تھی اپنا ارل بھی بولتا ہے بہت اچھا پھر وہ لوگ باہر کیوں جانے رکھتے ہیں پھر ایک بندہ بولتا ہے دوسرے ویلیج چیپ سے کیا ہمیں ان پر ایتی ویسواس کرنا چاہیے لوڈ کے اوپر وہ لوڈ کیسا ہے تب ہی وہ دوسرے کا ایتی چیپ بولتا ہے کہ مجھے نہیں پتا لیکن وہ لوڈ تھوڑا الگ ہے اور وہ بتانے لگتا ہے کہ جو ہمارے پیچھلے لوڈ تھے وہ ویلیج کے اوپر دھیان ہی نہیں دیتے تھے کیونکہ اس کا لائپ اپنی یہاں پر جھنٹ چلتی تھی اور اس سے جو پہلے دوسرے چیپ رہتے تھے اس نے دھیان تو دیا لیکن اس کی کلر ڈی کا اچھی حالی فیلال میں کومنگ آف ایسٹری میں نہیں ہوا اور یہاں پر آئے پھر آگے وہ اولڈ مین بولتا ہے کہ جب میں نے ان کے آنکھوں میں دیکھا تو مجھے کچھ الگ سے دیکھائے دیا کہ وہ ایک ایک ایکشرا آرڈینری پرسن ہے یہاں تک تو وہ خود ایتیم رویل فیملی کے ایک سب سے چھوٹے پرنس ہے اور مجھے نہیں پتا کہ وہ یہاں پر کیوں آئے ہیں لیکن ہمیں ان کے اوپر بسواس رکھنا ہوگا اور تب ہی وہ دوسرے کا بندہ بولتا ہے کہ کیا وہ لوڈ یہا کہ سب چیز کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں تو وہ اولڈ مین بولتا ہے کہ میں کچھ بولتا نہیں چکتا بس سب ہی لوڈ کے اوپر ڈیپینٹ ہے بس ہمیں ان کے ایتی باتیں کو سننا ہوگا اور آنکھ بن گا کے بسواس کرنا ہوگا اور اسی کے ساتھ یہ ویڈیو یہاں ہی ختم ہوئی تو ویڈیو پسند آتا ہے ویڈیو کا لائک کر دینا اور ہو سکے تو سسکرائب بھی کر لینا یا کیا آجاتا ہے سسکرائب کرنے کے لیے تو تب تک کے لیے سائے ہونا رہا موسیقی